رمضان المبارک کی مخصوص عبادات دو ہیں دن کا روزہ اور رات کی ترابی یہ رمضان کی مخصوص عبادات ہے دن کا روزہ اور رات کو ترابی باقی پورے سال میں اگر بعض ایام میں دن کے روزے ہیں تو وہ روزے فرض یا باجب کے درجے میں نہیں رمضان المبارک کا روزہ فرض کے درجے میں ہے اگر پورے سال میں رات کی عبادات فرائض اور ویتر کے علاوہ ہے تو وہ معقدہ کے درجے میں نہیں لیکن رمضان مبارک کی تراوی یہ سنت معقدہ کے درجے میں ہے ایک ہے رمضان مبارک کی تراوی اور ایک ہے تراوی کی جماعت دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے تراوی کی حیثیت سنت معقدہ علالعین کی ہے اور جماعت کی حیثیت سنت معقدہ علالکفایہ کی ہے تراوی ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے لیکن تراوی باجماعت ہر ایک کی ذمہ ضروری نہیں ہے اگر گاؤں کے اندر ایک تراوی جماعت کے ساتھ ہو جائے تو باقی آدمی کی اختیار ہے کہ وہ تراوی اکیلے پڑھ لی ہے جماعت کے ساتھ پڑھے لیکن پھر بھی ترجیح اس کو دینی چاہیے کہ آدمی جماعت کے ساتھ پڑھے اس میں عجر اور سواب بہت زیادہ ہے تو رمضان المبارک کی مخصوص دن کی عبادت دو ہیں دن کا روزہ اور رات کی تراوی شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں انسان دن کو روزہ نہ رکھے اور رات کی تراوی نہ پڑھ سکے اور ناس یہ تو نہیں کر سکتا کہ دن کا روزہ رکھوائے اور رات کی تراوی رکھوائے دے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزہ بھی رکھے اور قبول بھی نہ ہو تراوی بھی پڑھے اور تراوی قبول بھی نہ ہو میں بطور فیدے کے ایک بات ارز کرتا ہوں اصل تو درسگاہ میں بات سمجھنے کی ہے اور سٹیج میں بیان کرنے کی ہے اگر وقت ہوا تو آپ یہاں برائے راس اشاہ کے بعد سننیں اگر وقت نہ ہو تو اس سیڈی کو گھر جا کر دیکھیں اس کا نام ہے شیطان اور خرناس مستقل اس عنوان پر میرا بیان موجود ہے آپ اس بیان کو سمعت فرمائیں ایک شیطان ہے اور ایک خرناس ہے شیطان کی محنط یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان نیک عمل نہ کرے اور خرناس کی محنط ہوتی ہے کہ نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو اب آپ نے فیسرہ کرنا ہے کہ خطرناک شیطان ہے یا خطرناک خرناس ہے شیطان کی محنت ہے کہ نیک عمل نہ کرے اور خرناس کی محنت نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو اب اگر آدمی شیطان کی بات مانے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اور خرناس کی مانے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس پر میں دو چار مثالیں دے تو بات کو سمجھانے کے لیے شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ انسان زنا کرے اور خناز یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھ تیرے پر داڑی ہے اور داڑی بھی چھوٹی نہیں ہے ایک آدھ فٹ کی داڑی ہے اتنی بڑی تُنہیں داڑی رکھی ہوئی ہے اور تجھے لوگ کتنا نیک سمجھتے ہیں اب اگر تُو زنا کرے گا تو لوگوں کے در بدنام ہوگا تو شیطان کی محنت ہوگی کہ انسان زنا کرے اور خناز یہ نہیں کہتا کہ زنا کرے شیطان کہے گا زنا کرنا ہے لیکن زنا کے نام پر نہیں زنا کرنا ہے نکاح کے نام پر لوگ سمجھے نکاح ہے لیکن در حقیقت وہ زنا ہوگا اس کی صورت جا ہے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد دوبارہ اپنے گھر میں رکھ لے لوگ نکاح سمجھتے رہیں گے اللہ کیاں زنا لکھا جاتا رہے گا تو لوگ بھی راضی ہوں گے اور تیرا بھی کام چل دیں گے اب شیطان کی خواہش ہوتی ہے کہ بندہ زنا کرے اور خناز کی خواہش زنا کرے لیکن زنا کا نام نہ ہو کرے زنا لیکن نام نکاح کا ہو اب دیکھو شیطان نے بھی گناہ کرایا اور خناز نے بھی کرا دیا دونوں میں فرق سمجھ گئے شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ آدمی دو ہاتھ سے مسافہ نہ کرے مسافہ ہی نہ کرے اور خناز کی محنت یہ کرتا ہے کہ مسافہ تو کرے لیکن دو ہاتھ سے نہ کرے بلکہ ایک ہاتھ سے کرے شیطان محنت کیوں کرتا ہے حدیث مبارک میں جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں اور دونوں مسافہ کرتے ہیں ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں شیطان نہیں چاہتا ان کے گناہ معاف ہوں اس لئے اس کی محنت ہوتی ہے کہ دو بھائی مسلمان ملیں تو آپس میں مسافہ نہ کریں اور خناز کہے گا اب اگر مسافہ نہ کیا تو لوگ کہیں گے کیسا مسلمان ہے کہ دیکھو مسافہ ہی نہیں کرتا اس لئے مسافہ کر تو لو لیکن دو ہاتھ سے نہ کرنا ایک ہاتھ سے کرنا اس کا نقصان کیا ہوگا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ دو ہاتھ سے کرتا ہے ایک ہاتھ سے نہیں کرتا تو جب دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرے گا تو دونوں ہاتھوں بھی گناہ ختم ہو جائیں گے اور جب ایک ہاتھ سے مسافہ کرے گا ایک کی گناہ ختم ہو جائیں گے ایک کی گناہ رہ جائیں گے ایک عزو کا گناہ باقی ہو تو پورا وجود جہنم میں جاتا ہے اور جانے کا سبب انسان کا ایک عزو بنتا ہے اب انسان نے گانا سنا ہے کان سے لیکن جہنم میں پورے جسم کو جانا پڑتا ہے اور جانے کا سبب انسان کا کان بنتا ہے غیبت کرتا ہے زبان سے پورا جسم جہنم میں جاتا ہے اور جانے کا سبب صرف انسان کی زبان بنتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نامہرم عورتوں کو تو یہ جہنم میں پورا جسم جاتا ہے اور جہنم میں جانے کا سبب انسان کی صرف ایک آنکھ بنتی ہے اسی طرح جب اس نے دو ہاتھ سے گناہ کیے اور ایک ہاتھ سے مسافہ کر لیا چلو ایک آتھ سے گناہ ماف بھی ہو جائیں تو یہ کہ گناہ باقی رہ گئے نا اب جب ایک گناہ باقی ہیں تو اللہ اپنے کرم سے ماف فرمائے یا قانون کے مطابق جہنم میں جائے گا تو پھر مافی ملے گی تو شیطان یہ چاہے گا کہ مسافہ ہی نہ کرے اور خناص کہے گا مسافہ تو کرنا ہے لیکن ایک آتھ سے کرو لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ مسافہ کر لیا ہے اور شیطان بھی خوش ہو جائے کہ آنا اس نے پھر میرے ساتھ جاننے میں ہیں تو ایک مینت شیطان کی ہے اور دوسری مینت خناص کی ہے آپ دیکھیں کتنا فرق ہے میں بات صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ دونوں کی مینت دیکھیں شیطان کی پوری مینت ہوگی کہ رمضان مبارک کے میں آجمی دن کو روزہ نہ رکھے گناہ کرے روزہ نہ رکھے اور خناص بتائے گا اگر تو نے رمضان کا روزہ نہ رکھا تو لوگ کہیں گے دیکھو کیسا مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا لہذا روزہ تو رکھ لے لیکن سورت کے غروب بنے سے ایک منٹے دو منٹ پہلے توڑ دینا اب اگر شیطان کی بات مانے گا تو روزہ تو نہیں رکھے گا لیکن دن کو کھا پی تو لے گا نا اور خناص کی بات مانی ہے تو دن کو بھوکا اور پیاسا بھی رہا اور اس کا روزہ بھی پورا نہیں ہوا اگر شیطان کی مانے گا تو ایک روزہ رہ گیا عید اور فطر کے بعد دیکھیں کذا کر لے اور خناص کی مانی ہے تو غروب آفتاب سے دو منٹ پہلے روزہ توڑ دیا اب ایک نہیں اس کو ایک بھی اور سات دو مینے کفارہ بھی دینا پڑے گا تو شیطان کی مانتا تو ایک ہی گذاہ ہوتی اور خناص کی مانے گا تو اس کے نام امائش کے ذمہ ایک سر روزہ اور ہو جائیں اب بتاؤ شیطان کی میند خطرنا گئے خناص کی شیطان یہ چاہے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور عید الفطر قریب آ رہی ہے اس لئے دکان بند کرنے کے ترابی پڑھنے کی بجائے دکان پہ کام کرو رات کو جوتے بیچو رات کو کپڑے فروخت کرو موسم قریب آ رہے پھیڑیاں اور سوییاں فروخت کرو تاکہ پیسے کماؤ یہ پیسے کمانے کا سیزن ہے بے بکوف آدمی ہے ترابی کے ورائے سے اپنے یہ ختم نہ کرو یا ایسا کام نہ کرو ترابی چھوڑو اور بال کماؤ یہ شیطان کہے گا اور خناص نے کہنا یا تو پانچ وقت نمازے پڑتا ہے تیرے تیرے پرداری ہے اب اگر تو ترابی کے لیے نہ گیا تو لوگ کیا آگے ہیں گے اس لئے ایسا کر آٹھ رکعات جو سال میں گیارہ منہوں میں تحجد پڑتا ہے نا رمضان میں وہی آٹھ رکعات پڑ اور اس کا نام ترابی رکھ دینا اب شیطان ترابی نہیں پڑنے دیتا اور خناص تحجد پڑھا کے نام ترابی رکھ دیتا ہے اب دیکھو شیطان نے بھی روک لیا اور خناص نے بھی روک لیا فرق کیا نکلا ہے کہ اگر شیطان کی بات مانی ہے یہ عید و فطر پڑے گا اور مولانا صاحب کے پاس آئے گا اور روتے ہوئے موہ سے گئے گا حضرت جی دعا فرمائے اللہ مجھے معاف فرما دے میں بہت گندہ آدمی ہوں میں نے رمضان میں دنیا کمانے پر گزار دیا اور رمضان کی مبارک ساعات میں رات کو ترابی نہیں پڑ سکا یہ روئے گا اور معافیہ مانگے گا اور اگر خناص کی بات مانی ہے وہ معافی نہیں مانگے گا بلکہ وہ مولی صاحب سے کہے گا کہ گمراہ تم ہو میں تو کیسا مسلمان آدمی ہوں کہ میں نے تحجد پڑے ہیں اور نام میں نے ترابی رکھ لیا ترابی شیطان نے بھی چھڑائی ہے اور ترابی خناص نے بھی چھڑائی ہے فرق کیا ہے شیطان کی بات مانی ہے تو عید کے دن توبہ کرے گا اور خناص کی بات مانی ہے عید کے دن اکڑے گا اور پوری امت کو گمراہ کہے گا تو ایک محنت شیطان کی ہے اور ایک محنت خناص کی ہے شیطان کی محنت ہوتی ہے جو بندہ نیک عمل نہ کرے اور خناص کی محنت ہوتی ہے نیک عمل کرے لیکن نیک عمل قبول نہ ہو اب بتاؤ خطرناک محنت شیطان کی ہے ایک خناص کی ہے اگر شیطان کی بات مان لی اور فجر کی نماز نہ پڑی چلو نیند تو پوری ہو گئی نا اور اگر خناز کی بات مان لی اور نماز خراب پڑی اب بتاؤ نماز بھی پڑھ لی نماز بھی نہیں ہوئی اور نیند بھی خراب کر دی تو خناز شیطان کی مانے چلو دنیا کا فیدہ تو ہے نا اگر کھایا پیا پیٹ تو بھر لیا خناز کی بات مانے یہ روزہ بھی نہیں ہے اور آخر کے درجان نم بھی ہے تو خناز کی بات مانے گا تو خسرہ دنیا والآخرہ اور شیطان سے بھی بچنا چاہیے اور خناز سے بھی بچنا چاہیے دونوں سے بچنے کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے شیطان سے پناہ مانگا کرو جس طرح اللہ نے قرآن میں شیطان سے پناہ مانگنے کی بات فرمائی ہے اسی طرح اللہ نے خناز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے خناز سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے تو جس طرح ابلیس کا نام شیطان ہے تو ابلیس کے بوستر کا نام خناز ہے میں غیر مطلع سے کہتا ہوں کہ تم میرا شکریہ ادا کرو تمہیں اپنے نام پر حدیث نہیں مل رہی تھی میں نے تمہارے نام پر قرآن کی آیت پیش کر دی ہمارا شکریہ ادا کرو ہم تمہیں چیلنج دے رہے تھے ہمارا نام آل سلط والجماعت حدیث میں ہے تم اپنا نام اہل حدیث حدیث سے ثابت کر دو تم اپنا نام حدیث سے ثابت نہیں کر سکے ہم نے تمہارے نام پر قرآن پیش کر دیا اس پر ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم سے لڑنا چاہیے لیکن جن کا مزاج ہی لڑنا ہو وہ شکریہ کی بات پر بھی لڑتے ہیں شکریہ ادا نہیں کرتے تو شیطان سے بجنا اور خناز سے بھی خناز کا کام شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں جہاں شیطان کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے خناز کا کام شروع ہو جاتا ہے جہاں سے شیطان کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے خناز کا کام شروع ہو جاتا ہے کیا مطلب میں سمجھانے کے لئے پہلے مثال لیتا ہوں اور پھر بات آپ کو ذرا جلدی سمجھائے گی ایک آدمی رمضان مبارک شابان کی چھٹیاں ہیں اور گھر سے ہمارے پاس دورہ تک ایک مسائل کیا اس کے بعد چلے میں چلا گیا گھر وہاں میں فون کیا اور فون نہیں ہو رہا دو دن کے بعد پھر فون کیا تو رابطہ ہوا تو امی جان کہتی بیٹا میں کل سے فون کر رہی تھی پرسو سے آپ سے بات یوری خیر تو ہے تو یہ کہتا ہے امی جان میں کاغان کے آگے تھا پاڑی علاقہ تھا اور وہاں سروس نہیں تھی اس لیے بات نہیں ہو سکی چلو آج بات ہو گئی ہے خائندہ سال اس کی تشکیل پھر اس علاقے میں ہو گئی اب وہ جو کسی علاقہ بتایا ہے نا یہ کاغان سے آگے فلان علاقہ ہے تو میں وہاں گیا تھا فون کی سروس نہیں تھی اب امی نے فون کی یہاں تو بات ہوگی امی پوچھتی ہے بیٹا کہاں پا رو اس نے وہی کاغان کی جگہ بتا دی تو امی نے کہا پچھلے سال تو آپ کہتے ہیں سروس نہیں آج بات کیسی ہوگی کسی نے کہاں می جان سروس نہیں تھی لیکن یو فون وان نے وہاں پہ بوشٹر لگا دیا اب کیا لگا دیا ہے بات سمجھا رہی ہے تو ان نے کہا رہی یو فون وان نے بوشٹر لگا دیا اس لئے آواز آگئی ہے اب بتائیں بوشٹر کا کام کیا ہوتا ہے اچھی طرح سمجھیں ہیڈ کوارٹر سے نشریات اڑتی ہیں اور ایک خاص زگاہ پہ جا کے رک جاتی ہیں آگے اس ہیڈ کوارٹر کی رینج نہیں ہوتی اور اس نشریات کو آگے منتقل کرنے کے لیے جو کھمبے لگاتے ہیں ان کا نام کیا ہوتا ہے بوشٹر بوشٹر کا کام ہوتا ہے ہیڈ کوارٹر کی نشریات کو لے مرکز کی اور آگے نشریات کو بچھا دیں یہ بوشٹر کا کام ہے تو ابلیز اور شیطان کا ہیڈ کوارٹر سمندر میں تخت لگا کر ابلیز بیٹھے ہیڈ کوارٹر وہاں پر ہے اس کی نشریات چلتی ہیں اور کہاں تک جاتی ہیں جہاں تک مسجر کی آواز نہیں ہوتی وہاں تک جاتی ہیں جب معزن کی آواز آتی ہے ہمارے خزریات کی بانگ کی آزاد اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں شیطان رک جاتا ہے یہ تو اپنے حدیث پڑی ہے جب معزن کی آزاد کی آواز سنتا ہے وَلَهُوا زُرَاتٌ پھر آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتا ہو شیطان دوڑتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی نشریات یہ سمندر سے چلتی ہیں اور مسجد کے باہر آکر رک جاتی ہیں ہم مسجد کے اندر نہیں جاتی ہے تو شیطان کو اپنے نشریات مسجد کے اندر پہنچانے کے لئے ایک عدر بوستر کی ضرورت تھی وہ اللہ نے اس کو خناز کی صورت میں دے دیا تو مسجد سے باہر باہر کام شیطان کا ہوتا ہے اور مسجد کے اندر کام خناز کا ہوتا ہے شیطان باہر کہتا ہے تو نے نماز پڑھنی نہیں ہے اور جب مسجد میں آجے خناز کہتا ہے تیری ہوتی نہیں ہے تو ایک محنت اس کی تھی اور ایک محنت اس کی تھی تو شیطان سے بچنا بھی ضروری ہے میں اس نے بتا رہا تھا کہ تراوی کے موقع بر ایک محنت شیطان کی چلتی ہے اور ایک محنت خناز رمضان المبارک کی مخصوص عبادہ دو ہیں دن کا روزہ اور رات کی تراوی شیطان کی محنت ہوتی ہے کہ روزہ نہ رکھے اور خناز کی محنت روزہ رکھ تو لے لیکن غروب آفتاب سے دو منٹ پہلے توڑ دے شیطان کی محنت ہے تراوی نہ پڑے اور خناز کی محنت ہے کہ آٹھ رکا تحجد پڑے نام تراوی رکھ دے اب دیکھو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ شیطان سے بچے اب لوگ کہتے ہیں شیطان تو بندہ ہوتا ہے تو پھر گناہ بندہ کیسے کرتا ہے اس کی محدثین نے کئی جواب دی ہے ہمارا اس پر جواب یہ ہے کہ شیطان بندے ہوتے ہیں خناز کھلے ہوتے ہیں شیاطین بندے ہوتے ہیں خناز کھلے ہوتے ہیں تو شیطان بند ہوگئے اس کے چیلے کام کر لیتے ہیں اللہ ہم سب کو بات چل لینے کی توفیق اتا فرمائے